اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلیج العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ رسول کریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و علیہ طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الَّذین آضھب اللہ عنہ رجس و طہرہم تطہیران رحمت اللہ علیہ محمد رحمت اللہ علیہ محمیہم و لعنت الدائمت علیہ اعدائہم اجمعین امام زمان علیہ السلام کی بعض عرفہ سے ملاقات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ امہ سادات یعنی میری بوبی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر کر کے میرے ظہور کی تعجیل میں دعا مانگو یہ امام نے حکم دیا لہٰذا آج ثانی زہرہ بی بی شہزادی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ کے جشنِ ملادت میں ہم امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی دعا مانگتے ہیں دعا امام زمان علیہ السلام کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليکا خجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلامہ بی آدھے الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظہ وقائدہم وناصرہ ودلیلہم وعینا حتی تسکنہم واردکا توعہ وَتُمَتْعُمُ فِيْهَا قَبِيلًا صلواتکا علیہ وآلہم پانچ جمادی الاول پانچویں ہجری یا چھٹی ہجری دوسری فاطمہ کی آمد ہے آج دنیا میں جتنے مام بارے ہیں وہ صدقہ ہیں اسی شہزادی کا کہ جنہوں نے پہلا آزا خانہ اس مقام پر بنایا کہ جہاں بی بی کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا سوال کرتی ہے دنیا کے کیا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے ساری کائنات خدا کی ہے لیکن خدا حسین کا ہے خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے اور علی کی بیٹی کا یہ اختدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے تو یہ عظمت ہے اس بی بی کی کہ جنہیں علی بھی عالیہ کہتے ہیں آج دنیا کا ہر امام بارگاہ اور عزا خانہ جو رش کے کوہ دور ہے وہ زینب بنت فاطمہ کا نور ہے لہٰذا چونکہ وقت بہت محدود ہے اور چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں جتنا ہو سکے عرض عقیدت اور عرض ارادت ہو جائے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زینت قرار دیا ہے ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا ہے نام تو زہن میں ہے زہنب باب کی زینت ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا سورہ صحفات میں اِنَّا زَيَّنَّا سَمَات دُنْيَا بِزِينَتِنِ الْكَوَاقِبِ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی ہے یہاں بہت سارے مفاہیم ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود بھی ایک زینت کا محتاج ہے آسمان بلند ہے لیکن زینت کا محتاج جو بلند ہو اسی کو علی کہتے ہیں علی اپنی تمام تر علو و مکان کے بعد بھی ایک زینت چاہتے تھے اور وہ زینت ہیں وہ بیٹی کہ قرآن میں ایک اور آیت سن لیجئے گا تو آپ اس میں مزید لطف محسوس فرمائیں گے کہ سورہ کہت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال والاولاد نہیں کہا مال اور بیٹے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں تو دنیا کی زندگی کی زینت بیٹوں کو قرار دیا گیا عام معاشرتی اعتبار سے علی کے پاس وہ دو بیٹے موجود ہیں حسن اور حسین جو مزاج اکبریائی کا دوسرا عقص ہے حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کا زینت علی جب نے ابھی طالب قرار پانا یہ ہے عظمت شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مجھے اکثر جناب امیر انیس علیہ الرحمہ کے یہ مصرے یاد آتے ہیں شہزادی کے فضائل میں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ صد اللہ کی اور بنت بیمبر حوہ کا شرف نور خدا عرش کا زیور اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر ثانی کوئی زہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے مجھے ماری ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا علیہ السلام کا کلام ہے اعلیٰ زین الدین دین کی زینت میں ہوں اب آپ اس پہ جتنے پہلو نکال سکتے ہیں اس میں ایک بہرے بے کراہ ہیں دین کی زینت مولا نے ایک فیصلہ دیتے ہیں فرمایتا ہے کہ میں دین کی زینت ہوں دین کی زینت مولا علی ہے اور مولا علی کی زینت یہ بھی زینب سلام علیہ ہے پھر ایک اور کلام ہے حضرت عبداللہ ابن محسوس سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ زینت الارض الرجال وزینت الرجال علیہ ابن عبی طالب یہاں رجال کا بعض مرتبہ ترجمہ مرد کیا جاتا ہے کہ زمین کی زینت مرد ہے جبکہ تھوڑا سا اس خوشفہمی سے نکلنا چاہیے زینت الارض الرجال سے مراد ہے کہ زمین کی زینت یہاں کے لوگ رہنے والے ہیں اس لئے کہ مکان کی زینت مکین کی وجہ سے مکان کی زینت مکین کی وجہ سے اور فرمائیے گا کعبہ تھا کعبہ لیکن جب مکین آیا تو قبلہ بنا ہے بیت اللہ میں جب بیتوتا ہوا تو بیت اللہ کہلایا ہے تو زینت الارض الرجال زمین کی جو زینت ہے زوئینا للناس حب الشہوات ایک اور آیت پڑھو زوئینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقدرت من الزہب والفزہ کہ ہم نے زمین کی زینت قرار دیا ہے سونے کو اور چاندی کو اور بہترین سواریوں کو ہیرے اور جواہرات کو مال کو اور بیٹوں کو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ہے تو یہ سب زینت ہیں زمین کی لیکن زینت الارض الرجال یہ جتنی بھی زمین کی زینت ہیں وہ یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں کی وجہ سے اگر رہنے والے نہ ہوں تو پھر زمین یعنی کسی بھی مقام کے زینت نہیں اگر گھر ہے لیکن مکان ہے مکین نہیں ہے تو پھر زینت نہیں ہے وہاں وزینت الرجال علی جبن ابی طالب کہ زمین کی جو زینت ہے وہ یہاں رہنے والوں کی وجہ سے اور زمین کے لوگوں کی زینت علی جبن ابی طالب ہے یعنی سارا کمال وہاں پر جمع ہے تو جو زمین کے لوگوں کی زینت ہیں ان کی زینت شہزادی ہے تو یہ تو خیر ایک نام اگرامی پر اگر بات ہو رہی ہے اس وقت اچھا یہ جو نام ہے اس پر محسلے ذرا تاقید کر کے تھوڑی سی بات کر رہا جو کہ ایک تو ولادت کا جشن ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بی بی کی ولادت ہوئی تو شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہہ نے مولا علیہ السلام سے فرمایا اللہ مصلع علیہ محمد مولا علیہ السلام سے فرمایا تھا بی بی نے کہ اے اب الحسن آپ باپ ہیں اور آپ نام رکھیے آپ کی دختر کا تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ انی لم اکن لئے اسبقا علی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں اس وقت حضور مکرم مدینہ میں نہیں تھے بی بی کی جب ولادت ہوئی یکم شابان المعظم معمولا پاکستان اور ہندوستان میں ولادت کا جشن زیادہ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے پانچ جماعت الاول بی بی کے اپنے حرم میں زیادہ بڑی مخصوصی ولادت کے جشن کیے اور تلہ زینبیہ پر کربلا ہے مولا میں وہ مقام جو شہزادی سے منصوب ہے وہاں بھی پانچ جماعت الاولہی پر چراغہ اور جشن کا احتمام ہوتا ہے تو پانچ جماعت الاول اس لئے یہاں جشن ہو رہا ہے یہ ایک زمین بات آگئی تو اس وقت حضور مکرم تین دن سے مدینہ سے باہر تھے تین دن بعد حضور تشریف لائے نوارسی کی ولادت ہو چکی تھی رسول اللہ کے پاس مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے کہا یا رسول اللہ آپ نام رکھئے میری اس دختر کا غور کیجئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم اکن یا لا اکن ان اسبق علی ربی کہ میں نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں یعنی جیسے آپ سیدہ سے سبقت سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرتے تو میں نام رکھنے میں رب سے سبقت نہیں کر سکتا لہذا میں انتظار کروں گا اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ جبریل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں تو یہ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام علیہ کیا نام اسی ترتیب سے رکھا گیا جیسے امام حسن اور امام حسن علیہ السلام کے نام رکھا گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا یہ نام زینب سلام علیہ جب آپ بی بی زینب کا نام لے رہے گویا وحی پروردگار کی تلاوت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے رسول اللہ نے یہ نام رکھا اور اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ اوسیقم انتو حبو زینب کہ میں تم سے وسیعت کرتا اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے دل میں میری اس نوازی کی محبت رکھو تو حضور مکرم نے شروع ہی سے خاصل خاص یہ احتمام فرمایا ہے شہزادی زینب سلام علیہہ کے لیے اور بی بی کے دستان مبارک بنگام پڑھی تو حضور نے گریہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بیٹی پر مسائب آئیں گے اور سیدہ سلام علیہہ نے پوچھا کہ آ رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ آئے میرے بابا جان اگر کوئی مسائب پر گریہ کرے تو کیا عجر ہے تو حضور نے جواب دیا کہ وہی عجر ہے جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا عجر ہے تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریکت الحسین تو ہے بی بی کا لقب کم از کم پچاس القاب اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جائیے تو تین سو القاب ذکر ہیں بی بی کے کتابوں میں تین سو القاب ذکر ہیں جن میں مشہور ترین تو اقیلہ بنی حاشم ہے اقیلہ تالبین اقیلہ یعنی جہاں پر صفتِ اقل اپنے کمال پر ہوں بعض احادیث و روایات میں ایک مستور کے لیے جو اقل کے بارے میں بات کی گئی ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ اقیلہ بنی حاشم ہے بنی حاشم کی بھی باعقل ترین خاتون یہ معمولی بات نہیں ہے جہاں مجسمِ اقل ہے کمالِ اقل ہے اچھا آپ کو اسی خاطر ملے گا کہ شہزادی کے فضائل میں یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت تو حدیث میں آیا کہ اگر اقل کسی انسانی صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے تو جہاں مردوں کی بات ہو تو اقل انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہے اور مستورات میں اگر انسانی شکل میں ہو تو زینب بنتی علی ہے یہ بات سمجھ محرک مل کے سروات بیجے محمد وعالی محمد اللہ صلی علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد اللہ علیہ وحمد دیکھیں نام تو ہم میں سے باس کا عقل ہوتا ہے باس کا عقیل بھی ہوتا ہے اور اچھا نام ہے یہ اگر صفت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ عقل تو ہے کون کہے گا کہ میں عقل نہیں ہوں لیکن عقیل صفت کے اعتبار سے فرق عقل اور عقیل میں وہی ہے کہ جو ناصر اور نصیر میں ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے ناصر ہے اس میں فائل عربی زبان میں نصیر صفتِ مشبہ جب اس میں فائل استعمال ہوتا ہے کہیں پر تو جب تک وہ فعل انجام پا رہا ہے تو وہ شخص اس سے متصف رہتا ہے لیکن صفتِ مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں وہ صفت اتنی رج بس گئی ہو کہ وہ اس سے جدہ نہ ہو سکے تو رسول اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ ناصر نے نصیر مانگا ہے وہ نہیں کہ جو کبھی مدد کرے تو کبھی مدد نہ کرے ناصر وہ کہ جب مدد کر رہا ہے تو پھر وہ نصیر کرنے والا ہے نصیر وہ کہ جس کی ذات میں جس کے گوشت و خون میں رسول اللہ کے نصیر موجود ہے مشہور دعا ہے کہ ربیت خلی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلی ملدنکا سلطانا ناصرہ یا نصیرہ نصیرہ تو رسول اللہ نے نصیر مانگا ہے نصیر کے وزن پر اقیل اور اقیل کا فہم ہے نہیں اقیلہ کیباس من ماری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یو علی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صل على محمد محمد میں تو یہاں سے بس مقتصر گفتو کرنا چاہ رہا تھا آپ نے تو پورا ماحول بنا دیا ماشاءاللہ جتنے کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائے ہم شفٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن بارحال گفتو کہیں سے بھی ہو وہ رد شمس والی بات مجھے یاد آ رہی ہے تو بی بی اقیلہ ہے یعنی صفت اقل جس سے جدہ نہ ہو سکے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید طریق مسائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں بارحال بارحال سمجھ ماری میں کیا عرض کرنے لگا جو جذبات سے فیصلہ نہ کریں جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کریں بلکہ خالص عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں اسے زینب انتی علی کہتے ہیں کیونکہ آقلہ نہیں ہے بی بی اقیلہ ہے میں اور آپ نے لقب نہیں دیا امامِ معصوم نے لقب دیا ہوا یہ اقیلہِ بنی حاشن بات واضح ہو رہی ہے لہذا اب جب بی بی کا کلام جو بی بی خطبہ اشارت فرما رہی ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ اشارت فرمایا نہیں جو کہا وہ عینِ عقل کی بنیاد پر تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں کیا کہنا اس بی بی کا جب بی بی خطبہ خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اذا آپ کن فا یا کن کا مظہر تو دیکھئے گا یہاں پر کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے اچھا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گانے گانے والیوں کا حجوم ہے سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بل بلا رہے ہیں کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں تو سپاہی غرار رہے ہیں وہاں پر یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر آپ جانتے ہیں سبحان اللہ فَأَوْمَأَدْ بِيَدِهِ یا بِيَدْهَا بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے بولا نہیں وَرْتَدَّتِ الْأَنفَاسِ وَسَكَنَةِ الْأَجْرَاسِ یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھی وہ گویا رک گئیں اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنڈیاں تھی بج رہی تھیں اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئیں یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھنا ہوں یہ روایت ہے دست مبارک شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ فرمایا کہہ اس کو تو چھپو خاموش ہو جاؤ وَالْتَدَّتِ الْأَنفَاسِ گویا سانسیں رک گئیں وَسَكَنَةِ الْأَجْرَاسِ جو گھنٹیاں تھی وہ ساکن ہو گئیں اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ یو علی مَذْحَرَيْكُنْ فَيَكُونَ زینب صلی اللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 اچھا بھی کوئی تعجب نہ کریں کہ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہرہ کن فیقون کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے عام انسانوں کے لیے کہ اللہ حدیث قصی میں بجانے کہ اے میرے بندے سبحان اللہ فرمایا کہ میری عبدیت میری ایسی عبدیت میں آجا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں تو کوئی اللہ تو نہیں بن جائے گا اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے مثلی نہیں کہا مثلی ہے یہاں میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجالے جو آپ سمات فرما چکے اس سے ہم تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے مثلی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے لیکن اللہ کی مثل ہے مثل کا مطلب ہے جو صفات نوز جیسا یہ عربی زبان میں فرق ہے مثل کا مطلب ہے ذات میں کسی کے جیسا ہونا مثل کا مطلب صفات نوز جیسا ہونا تو اللہ چاہے تو اپنی کسی خاص صفت میں کسی کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے اللہ کی نور کی بھی مثل ہے میں نے بھی آیت پڑھئی آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت ہے اللہ نور السماواتِ والارض اللہ کی نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک تاک ہے اس میں چراغ رکھا ہے اس میں چراغ پانوس میں ہے کہ جو روشن ہے جیسے کوکبِ دوری ہے تو اللہ کی مثل ہے حدیثِ قدسی میں اے میرے بندے میری تو ایسی اطاعت کر کہ حتی اجعلہ کا مثل نہیں کہ میں تجھے اپنی مثل بناو یہ ہم اور آپ جیسوں کے لئے امامِ معصوم کی بات نہیں ہو رہی تو پھر اللہ اپنی مثل بناے گا تو کیا ہوگا تو آگے دو فقریں ایک یہ کہ میں حی ہوں مجھے موت نہیں آتی تجھے بھی حی بنا دوں گا موت نہیں آئی گی سب سے بڑے مثال اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی حیات عطا کی کہ موت نہیں ہے اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تو میری ایسی اطاعت کر کے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کن فیقون تو وہ ہو جاتا ہے تو تجھے بھی وہ عطا کروں گا کہ تُم کہو گے کن تو وہ ہو جائے گا یہ عام انسانوں کے لئے بات ہو رہی ہے اب شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے دستِ ولایت سے جب اشارہ فرمایا کہیں اس کو تُو سبحان اللہ یہ کیا کیفیت ہے کہ جو گھنٹیاں تھی وہ رک گئے اور پھر بی بی نے خطبہ اشارت فرمایا حجر جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس خطبے کے اختتام پر حجتِ خدا کی سند ملی کہ امتی اے میری پوپی زینب امامِ سجاد کہہ رہے ہیں انتی بحمدللہ عالمتن غیر معلمتن آپ نے وہ خطبہ اشارت فرمایا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی اسی کو علمِ لدنی کہتے ہیں شہدین ہمارا علم سب کا کسبی ہے ہمارا علم علمِ لدن لدن کا مطلب ہوتا ہے جو خود اتنے اندر نفس میں ہو ہمارا علمِ کسبی ہے ہم نے کسی سے حاصل کیا سنا ہے یا دیکھا ہے ہمارا علمِ لدنی نہیں ہے امامِ معصوم کا علمِ لدنی ہے بات واضح ہو رہی ہے علی بن ابھی طالب کو کسی نہا کر سکھلایا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو علی کے مولم رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کا مولم خدا ہے خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو عدب سکھایا اللہ نے مجھے عدب سکھایا رسول اللہ نے مومنین پر عدب سکھلاتا ہوں میں خود تو یہ ترتیب ہے جو اللہ سبحانہ وآلہ وسلم رکھی ہے آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی اور آپ وہ سیکھنے والی ہیں جسے کسی نے سکھلایا نہیں بات واضح ہو رہی ہے تو اس وقت یہ امام معصوم کی سنت ملی اس خدبے کے بعد لہٰذا اب جب بی بی کی بات ہے تو یہاں پر عام مستور کی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی وہ خانواد اہل بیت میں سے بھی کسی اور مستور کی بات نہیں ہو رہی ہے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں مولا علیہ السلام کی چودہ بیٹی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا بارہ بیٹے چودہ بیٹی ہیں بی بی کے علاوہ جتنی بیٹیا ہیں ان کے لئے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہے جملہ نظائقی لگا ہے بی بی زیند کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لئے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہے اور اس بیٹی کا مقام یہ ہے کہ علی کے لئے زینت ہے کہ ان کی بیٹی زینت ہے اب بات ختم کر رہا ہوں بس یہاں دو نقاط کو عرض کر کے ایک تو یہ کہ جب اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو علم لدنی کی حاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توصل کرتے ہیں عیمہ علیہ السلام سے ویسے آپ نے توصل کرنا ہے شہزانی زینب سلام علیہ السلام سے بات واضح ہو رہی ہے اس لیے بی بی کے نام کا توصل علماء نے بیان فرمایا ہے آپ تسبیح نکالیے سو مرتبہ صلوات پڑیے اور حدیعہ کیجئے بی بی زینب سلام علیہ السلام کو یہ خواست کا توصل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو حوام کا نہیں اپنے خاصل خاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عروفاء یہ توصل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ سو مرتبہ صلوات پڑھ کر حدیعہ کی دیئے خواہر امام حسین کو ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سو کے وجہ 99 مرتبہ پڑھئے اور ایک مرتبہ روک لیجئے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا پھر ایک مرتبہ پڑھوں گا وہ اور اس سے تسبیح کو مکمل کرلوں گا تو یہ بھی ایک کیفیت ہے خود بی بی کے نام کہتا ہے 69 ہے اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک اور وہ سکھے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا یہ بھی ایک توصل بتلایا گیا ہے تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توصل ہے اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کی زیارت جو کوئی تفصیلی زیارت بھی اور مختصر زیارت بھی لکھی ہوئی کتابوں میں البتہ کوئی معصورہ زیارت تو ہم تک نہیں آسکی لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت غور طلب جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دو القاب بی بی کے ایسے ہیں کہ جن پر تمام علماء اور فقہاء اور عرفاء انگوش بدندہ ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے ایک ہے شریقت الحسین ایک ہے عدیلت خامس اہل القصہ عدیلت خامس اہل القصہ کا مطلب اہل القصہ پنجتن جو چادر میں تھے ان میں سے خامس امام حسین عدیلت خامس اہل القصہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میزان میں اہل قصہ کے پانچوے فرد کی برابر ہو تو شریقت الحسین نہیں فقIII بھی بی عدیلت الحسین ہے یہ بی بی کی زیارت میں لفظ ہے تو السلام علیکی یا عدیلت خامس اہل القصہ یہ بی بی کی زیارت میں ہے وہ بی بی کے جو اہل قصہ کی خامس کی عدیلہ ہے کی برابر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو جب وہاں اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں توصل عرض کر دیا دوسرا جو نقطہ میں اختتام پر پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ توصل کس بارے میں ہو میری مائے بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس بات پر ضرور غور فرمائیں کوئی آپ کو ہجاب کا پابند نہیں بنا سکتا کوئی مولانا کوئی خطیب وہ آپ کو شریح مسئلے بیان کر سکتے ہیں آپ کو ہجاب کے فضائل بیان کر سکتے ہیں لیکن واقعا ہجاب کوئی نہیں کروا سکتا جب تک کہ جس کی روح متصل نہ ہوگی بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن پر رکھیے گا اس کیفیت میں کہ جہاں بی بی دربار عزید میں تو پہلی بات جو بی بی نے کہی تھی وہاں پر وہ یہی کہی تھی کہ تُو نے ہمیں نامحرموں کے درمیان کھڑا کیا ہے تو بی بی کے دل میں یہ غبرہ تو جہاں کہیں اگر میری مائے بہنیں اگر سن رہی ہیں اگر آپ کو ہجاب کے معاملے میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کبھی کبھی نفس آمادہ نہیں ہو رہا تابع سسلے میں مدد طلب کریں بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے کہا کہ ہجاب فقط وہی خاتون کر سکتی ہیں جس کی روح کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہو بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیشہ زینب رکھیے گا بس اختتام کر رہا ہوں میں دوسرا ولایت پذیری بی بی کی آپ کو پورے واقع کربلا میں دو ہستیوں کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا اور سامنے سے انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہوں ایک بی بی زینب صلی اللہ علیہ اور ایک حسین کے علمدار عبدالفضل عباس علیہ السلام کہیں پر سامنے کوئی مشورہ دیا ہے ہم کون ہوتے ہیں محمد کو کوئی مشورہ دینے والے کیسا کر لیجئے تو ایسا کر لیجئے جہاں کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے اسے کہتے ہیں ولایت پذیری یہ فوڈ سٹیپس ہیں کاش یہاں تک کوئی پہنسکے آپ کو تاریخ میں اور بڑے کردار ملیں گے جنہوں نے مشورہ دیا ہے امام حسین علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے اپنے کچھ اور معاملات اور ویسٹڈ انٹرس کی وجہ سے شاید دیا ہو اور کچھ لوگوں نے مخلصانہ بھی دیا یعنی اپنے طور پر مخلصانہ کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کیلئے کوئی بہتری اپنے ازام میں ہو جائے آپ کو دو عصیوں کے بارے میں کہیں کوئی نہیں ملے گا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے بڑھ کر انہوں نے کوئی کلام کہہ دیا پورے مختل میں کہیں کوئی روایت نہیں ہے امام نے کہا ابباس خیمے ہٹاؤ جو حکم آپ کا ان سے کہو ملتوی کرے جنگ جو حکم آپ کا ابباس جنگ نہ کرو فقط پانی کی سبیل کرو جو حکم آپ کا مولا لیکن میری تو ولادت ہی خاطر ہوئی تھی میرے بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں ایک علمدار چاہیے نہیں ابھی اس وقت امام کا حکم کیا ہے بات واضح ہو رہی ہے جب اس مقام پر کوئی ہستی پہنچ جائے تو حسین ابن علی کہیں بِنَفْسِ أَنْتَ يَا أَخِي کہ ابباس میری جان تم پر قربان ہو یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا فقرہ عبالفازِ الاباس کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے خدا کی قسم یہ آخری میرات ہے بس کہ جب ساری کائنات کی جان حسین پر قربان ہو تو حسین کہ بِنَفْسِ أَنْتَ يَا أَخِي کہ اے باس میری جان تم پر قربان ہو کیا مطلب ہے اس کا اور اس کی شبیہ آپ کو ملے گی کہ ساری کائنات میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات جن کے دعا امام حسین کے توصل سے پوری ہوں وہ کہیں کہ اے بہن زینب مجھے یاد رکھئے گا اب نماز شب میں تو امامِ معصوم کسی سے جب کہہ رہے ہیں تو یہ فقط فرطِ جذبات کی بات نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے جو ولایت میں ایسے زم ہو چکا ہے کہ اب گویا فرق نہیں ہے حسین اور زینب میں اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں امام حسین اسکریہ علیہ السلام کے جشن میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جب امام حسین اسکریہ علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کو اپنا وسیع قرار دیا بی بی ہدیسہ خاتون تو جب کچھ مومنین نے بی بی حکیمہ خاتون سے بوچھا کہ الامن تفضہ و شیعہ اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں حسین اسکریہ کے بعد کیونکہ باروے امام پردہ غیبت میں فرمایا کہ بی بی ہدیسہ خاتون کی طرف پناہ لیں ان سے اپنے شریح معاملات دریافت کریں تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک خاتون کی طرف رجوع کریں پوری قوم اور امامت کی وسیع قرار پائیں یہ کیسے ممکن ہے تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ اختدان لے ابی عبداللہ حسین حسین اسکری نے بی بی ہدیسہ خاتون کو ویسے ہی وسیع قرار دیا ہے جیسے حسین ابن علی نے زینب بنت علی کو وسیع قرار دیا تھا اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو کچھ زینب بنت علی علیہ السلام کی زبان متحر سے جاری ہو رہا تھا وہ علم سید الساجدین تھا یعنی اپنے زمانے کے امام کا علم تھا کہ جو بی بی کی زبان متحر سے جاری ہو رہا تھا صرف ترنتہ کے امامت کی حفاظت ہو سکے یہ ہے ولایت پسیری تو کاش اس منزل پر ہم اور آپ ایک مقام پر آسکے کئی دفع ہوتا ہے کہ جب بحث ہو رہی ہوتی نا گفتگو میں تو اگر کہیں پر یہ آجا نا کہ قال الجواد علیہ السلام امام محمد تقی نے فرمایا اور فرض کیجئے کہ حدیث جتنا اس وقت کی ریگوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کم از کم صحیح ہے یا حسن ہے معصق ہے قابل قبول ہے جب امام کا کلام آجا اس کے بعد آگے بحث جاری نہیں رہنی چاہیے اصلا یہ ہونا چاہیے امام نے فرمایا اچھا ختم یہ ہے ولایت پذیری یہ ہے شہزادی زینب سلام علیہ سے ملنے والا سب سے بڑا درس سب سے بڑا درس بات واضح ہے اچھا تاریخ میں مستورات نے جو حق کہا ہے اور حجت خدا کی خاطر جو احتجاج کیا ہے وہ تاریخ میں سبت ہوا ہے چاہے وہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہوں ولایت علی کی خاطر یا بی بی زینب صلی اللہ علیہہ ہوں بقائے مقصد امام حسین علیہ السلام کی خاطر جو باطل قیام کیا خواتین نے وہ بھی تاریخ کا حصہ بنا لیکن جو بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہہ اور بی بی زینب صلی اللہ علیہہ نے کیا آخری جملہ کہتا ہوں یا بات ختم کرتا ہوں آپ کی افتو کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس بی بی کے جشن میں شریک ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عدیلہ ہیں اور جن سے توصل ہے ایک درود کی تسبیح پڑھ کر بی بی کو حدیہ کیجئے جن سے آپ اپنے ہجاب کے لیے میری بائے بہنیں وہ توصل اختیار کریں تاکہ وہ دل سے بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کی صیرت پر سنت پر عمل کرسکیں اور آخری بات جو کہنے لگا تھا ولایت بزیری کے ساتھ ساتھ اس مقام کو امام حسین نے ایسے سمجھایا کہ اکثر لکھا ہوا ہے تاریخوں میں اکثر کہ جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور بی بی زینب تشریف لاتی تھی تو امام حسین قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے آپ کو معمولاً یا رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کے لئے یا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے لئے سبحان اللہ ازمت جناب زہرہ ثانی زہرہ علیہ السلام سلام اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے اس فقرے کو محسوس کر پائیں تو ضرور دعا سے نوازیے گا کہ جس کے احترام میں ایک نہیں دو دو قرآن بلند ہو جس کے احترام میں دو قرآن بلند ہو قرآن سامد بھی بلند ہو اور قرآن نادق بھی بلند ہو اسے زینب کبرا کہا جاتا ہے سبحان اللہ اس لئے ثانی ابن تیرے سالت تیرا منصب کیا ہے تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ اس لئے ہے کہ غدیر کو بچایا ہے کربلا نے کربلا کو بچایا ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس میں ایک ایک جملہ وہ ہے جو کم از کم آدھے آدھے گھنڈے کی گفتگو چاہتا ہے کہ غدیر کو کیسے بچایا ہے کربلا نے اور کربلا کو بچایا ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم تو تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے ثانی ابن تیرے سالت تیرا منصب کیا ہے تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے کس کے بسمے ہے تیری ذات کا عرفان بھلا صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے اللہ اللہ نام امام حسین شریکت الحسین علیہ السلام مل کے صلوہ بید محمد وآل محمد اللہ صلوہ بید محمد وآل محمد وآل محمد اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ رحمت اللہ اور ولایت علی ہے رسول اللہ پر رحمت تمام ہے علی جی بن عبی طالب پر نعمت ہے تمام ہے یہ امام حسین علیہ السلام کتاب الکافی میں حدیث ہے فرمایا کہ بیٹ البنات و حسنات جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی آتا کی انہیں کتنی بڑی سعادت آتا کی فرمایا کہ بیٹیاں تو نیکیاں وَلْبَنُونْ نَعمَتُنْ اور بیٹے نعمت ہیں جس کا ہمارے معمولہ نسان سے ترجمہ کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ بیٹی رحمت اور بیٹا نعمت ہیں تو یہ حدیث میں اس طرح سے ہے کہ بیٹیاں ہیں نیکیاں حسنات ایک حدیث ہے کہ چار بیٹیوں کی جس نے پرورش کی اس پر جنت واجب پھر رسول اللہ نے کہا چار نے تین بیٹیوں جس نے پرورش کی اس پر جنت واجب پھر فرمایا جنس نے دو بیٹیوں کے پرورش کے اس پر بھی جنت واضح ہے جنس نے ایک بیٹی کے پرورش کے اس پر بھی جنت واضح ہے بیٹی جب اللہ سبحانہ وتعالی عطا کرتا ہے تو خاص حسنا عطا فرماتا ہے بات واضح پھر اس کے بعد امام نے بہت لطیف تعبیر اشارت فرمائی میں چاہتا توجہ کی جائے گا فرمایا کہ فرمایا حسنات پر ثواب ملے گا نعمت کا سوال ہوگا یہ دہر میں رہے حسنات پر اللہ ثواب بتا حسنات پر ثواب ہوتا ہے نیکیوں پر ثواب ہوتا ہے اور نعمت پر ثواب ہوتا ہے اگر آپ اس بات کو قبول کر سکیں کہ مصطفیٰ ہے رحمت اور علی ہے نعمت رحمت پر ثواب ہے ثواب ہے اصل میں نعمت کا جو قیامت میں ہونے والا ہے اچھا اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِرْ عَنِ النَّعِيمِ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم یقیناً نعمت کا سوال کریں گے قیامت میں امام صادق علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ بھی تھے اور امام صادق علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ سے یہ بوچھا کہ یہ کس نعمت کا سوال کرے گا اللہ کہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کا سوال کرے گا اللہ تو کہا کیا تم توقع رکھتے ہو کہ تم کسی کے گھر چاہو کھانے پر اور وہ فیانس بھی ہو اور بعد میں تم سے سوال پوچھے کہ کتنے روٹیاں کھائیں تھے تمہیں اب بعض اقوام ایسی مشہور ہیں ان کے بارے میں لطیفے بھی بہت ہیں تو میں تو اس وقت اس پر جانا نہیں چاہتا سوال کہ بھئی آپ نے کتنے روٹیاں کھائیں تھی وہ سوال نہیں پوچھے گا تو کہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا سے ہو صرف یہ ہو کہ حلال سے پھر کتنی روٹیاں کھائیں تو کتنی بوٹیاں کھائیں اگر حلال سے ہے تو یہ اللہ کی شان سے بہید ہے کہ اللہ ان چیزوں کے لئے پوچھتا رہے قیامت میں کہ پھر آپ بتلائیے کہ کس نے عمد کے بارے میں پوچھے گا تو امام نے فرما انہم مسئولون ان ولایت علی جب نے بتا ہے یہ پوچھے گا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ سلال اللہ 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 ماں فاطمہ تو زہرا ہیں رحمت للعالمین کے گھر پر رحمت اور بیٹی زینب کوبرا ہیں زین اس سماوات والارزین کے گھر کی زینت اور نعمت عظمہ کے گھر کی رحمت آج سونج میں آگئی سبان اللہ اب یہ خود ایک ایک فقرہ وہ ہے جو تشریح چاہتا ہے لیکن ما شاء اللہ بات آپ تک پہنچ گئی جس نعمت کے بارے میں سب سے بڑا سوال ہونے والا ہے اس نعمت وہ جو ولایت ہے اس پر سر تسلیم خم ہو جا یہ بی بی کی زندگی کا سب سے بڑا درس ہے جو ولایت پذیری پر ہماری بات ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بے پناہ خوشی آتا فرمائے اس جرشن کے صدقے میں اگر کہیں کوئی کسی مشکل پریشانی مہد اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہمیں شہزادی کے حرم کی جارت نصیب فرمائے محافظین حرم کی حباظت فرمائے اے باق پروردگار بی بی کے ذکر کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور کے قلب مقدس کم سے راضی و خوشنود فرما اور ہمارے گھروں کا ماحول بچوں کی تربیت نفس کی اصلاح امہ سعادہ شہزادی زینہ سلام اللہ علیہ اور امام زمانہ علیہ السلام کے عمر کے مطابق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سلام اللہ علیہ